دوستوں جب بھی آپ گارڈننگ کرنے کا پلان کرتے ہیں یا پھر گارڈننگ کرنا شروع کرتے ہیں اس سمائے کچھ ایسی خاص مسٹیک ہیں جو ہم سب ہی سے ہوتی ہیں مجھ سے بھی وہ ساری مسٹیک ہوئی تھی جو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس لیے اگر آپ گارڈن بنانا پلان کر رہے ہیں یا بنانے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو جرور دیکھئے گا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے جو گارڈننگ کی شروعات کر رہے ہیں یا پھر انہوں نے گارڈننگ کی شروعات کر دی ہے اور ابھی زیادہ کچھ آنگیں نہیں کر پائے ہیں آج میں آپ کو کچھ بہت بڑی مسٹیک کے بارے میں بتاؤں گا جو اکثر بگنرز لیبل کے گارڈنرز کرتے ہیں نمسکار دوستوں میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرسین گارڈنگ یوٹیوب چینل یدی آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں اس طرح کا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیسن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا تیرس گارڈن ہے اور اسے بنائے ہوئے کافی سمائے ہو گیا ہے بنانے کے بعد اور بناتے سمائے میں نے کئی ساری مسٹیک کی اور انہی مسٹیک کو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلی مسٹیک ہے جو اکثر گارڈنرز کرتے ہیں وہ اے ہے صحیح طرح سے پلان نہ کرنا مطلب اپنے گارڈن کی پلاننگ نہیں کرنا کیا ہوتا ہے جیسے ہی ہم گارڈنگ کرنے کا پلان بناتے ہیں اور ترنت ہم لگ جاتے ہیں ان چیزوں کو ارینج کرنے میں کہ ہمیں کیسے گارڈنگ کرنی ہے کیا کچھ ہم اس میں لگانا چاہتے ہیں اس چکر میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کی ریل پلاننگ کو بھول جاتے ہیں اور جہاں جیسی چیزیں ملتی ہیں ان کو رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور گارڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو اس گلتی سے بچنا ہے اور سب سے پہلے آپ کو اپنے گارڈن کی پلاننگ کرنی ہے کہ آپ کو کون سی سبجی کے پودے لگانے ہیں پھل والے پودے لگانے ہیں اور انہیں آپ کو کہاں رکھنا ہوگا پلاننگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ نے صحیح پودے کو صحیح جگہیں نہیں رکھا تو پھر آپ کو صحیح ریجلٹ نہیں ملے گا پلاننگ میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے ایک تو آپ کو اپنے گرو بیگ کی سائج کا پلان کرنا ہے گرو بیگوں کو کہاں رکھنا ہے کس پودے کو کس جگہ رکھنا ہے اس طرح کی چیزوں کی پلاننگ کرنی ہوگی اب دوسری سب سے بڑی مستیک ہے وہ ہے صحیح طرح کی سوائل مکس نہ بنانا اکثر ہوتا کیا ہے جب ہم گارڈنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سمائے ہمارے پاس جو بھی مٹی ہوتی ہے ہم اس میں پودے لگانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو پریکٹس ہے وہ بلکل ہی گلت ہے آپ کو اگر اچھا ریجلٹ چاہیے تو آپ کو اچھی کوالٹی کی جو ہے پوٹنگ مکس بنانی ہوگی جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر بنائی ہوئی ہے یہ پوٹنگ مکس بہت اچھی ہے جس میں کی دھیر سارا ہم نے کمپوسٹ ملائی ہوا ہے جیسے گوبر کی خاد برمی کمپوسٹ اس کے بعد اس میں ہم نے کوکو پیٹ بھی ملائی ہے مسترڈ کیک بھی ہے بون میل بھی ہے نیم کھلی بھی ہے یہ ساری چیزوں کو ملا کر آپ بہت اچھی ایک پوٹنگ مکس بنا سکتے ہیں اور اس میں پھر آپ جو بھی پودے لگائیں گے وہ کافی اچھا آپ کو ریجلٹ دیں گے تو گرو بیک کے لیے یا گملے کے لیے مٹی کیسے بنا ہے اس کا بیڈیو جو ہے میرے چینل پر پر پبلس ہے تیسرے سب سے بڑی اور سب سے کومن مستیک گلت سائج کے گملے یا گرو بیک میں گلت پودے کو لگا دینا کہنے کا مطلب ہے جو آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بیگن کا پودہ ہے اس کے لیے جو سٹینڈر گرو بیک کی سائج ہے وہ بارہ بائی بارہ انچ یا اس سے بڑا ہونا چاہیے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی گملہ گرو بیک ہے آپ اس میں اس بیگن کے پودے کو لگا دیں گے ہو سکتا ہے وہ 6 بائی 6 انچ ہو ہو سکتا ہے وہ بہت ہی بڑا ہو یا بہت چھوٹا ہو تو ایسا نہیں کرنا ہے پرٹیکولر پودے کے لیے ایک سائج کا گرو بیک سٹینڈر سائج کا گرو بیک ہوتا ہے آپ کو اس سائج کے گرو بیک یا گملے میں اس پودے کو لگانا ہے آپ کس پودے کو کس سائج کی گرو بیک میں لگائیں اس پر بھی میرا ویڈیو پبلس ہے آپ اسے جا کر دیکھ لیں وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ یوٹیوب پر سرچ کیجئے اس ٹوپک کا نام اور پیچھے لکھ دیجئے پیریس این گارڈنگ تو آپ کو وہاں پر وہ ویڈیو مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس گملوں میں جو گرو بیک ہیں یہ گرو بیک میں میں نے بیگن کے پودے لگا رکھے ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں کچھ بڑے پودے جیسے میں نے یہاں پر لگائے ہیں تو یہ بڑے گرو بیک ہیں چوبیس بائی چوبیس انچ کے جہاں پر گلکی میں نے لگائی ہوئی ہے اور اوپر آپ دیکھئے اس طریقے سے گلکی بن رہی ہیں کافی اور بیل کو میں نے اوپر پھیلا رکھا ہے تو تیسری مستیک کو آوائٹ کریں صحیح سائچ کے گرو بیک خریدیں اور ان میں جو ہے آپ کو پودے لگانے اب یہ جو گرو بیک ہیں یہ ملیں گے کہاں تو یہ ملیں گے آپ کو بیپ سائٹ organicbajar.net پر اس جگہ ہے اس بیپ سائٹ پر اور آپ اپنے پسند کے جو بھی سارے گرو بیک دیکھ رہے ہیں یہ سب ہی گرو بیک وہاں پر available ہیں آپ انہیں خرید سکتے ہیں اب دیکھئے گرو بیک کے بعد جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ ہوتا ہے اپنے گارڈن میں جو ہے آپ جو بھی pest attack ہوتا ہے کیڑے مکوڑے لگتے ہیں آتے ہیں روگ لگتے ہیں انہیں ignore کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا ہے دیکھئے جب بھی آپ کوئی پودھا لگائیں گے تو اس میں روگ یا پھر جو ہیں بیماریاں آئیں گی یہ سمجھ لیجئے کی فکس ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیگن کے ہمارے جو پودھے کے پتی ہیں یہ تھوڑے سے infected ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ کیٹ لگے ہیں تو آپ انہیں اس طرح سے توڑ کر ہٹا دیجئے پہلا یہ کام کرنا ہے اس پودھے کو آپ اچھے سے تیج پانی کی بوچھار سے ساپ کر دیجئے پیچھے کی طرف اور آنگے کی طرف پھر آپ اس میں کر دیجئے نیم آئل کا اسپری ایسا آپ ہفتے میں دو بار ہفتے میں ایک بار depend کرتا ہے کہ آپ کے گارڈن میں کتنے کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں آپ کو ضرور کرنا ہے اور ان پتوں کو آپ کو یہاں ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا ہے کہ یہ پتے ہم نے اس طرح سے یہاں سے پودے سے نکال کر کسی دوسرے پودے کے پاس ایسے ڈال دیئے یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے جو ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں تو انہیں لے جا کر یا تو آپ مٹی میں دبا دیجئے یا پھر انہیں جلا دیجئے اس سے آپ کا جو گارڈن ہے وہ ساپ سترہ رہے گا اور میں آپ کو ایک سیکرٹ بتا دوں کیونکہ آپ کا گارڈن جتنا ساف رہے گا اس میں روگ اتنے کم آئیں گے یہ بہت ہی خاص سیکرٹ ہے اگر آپ اپنے گارڈن میں پودھوں کو روگوں سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ جو چونتھی مسٹیک ہے وہ نہ کریں ہمیشہ ہفتے میں ایک بار اپنے پودھوں پر جرور دھیان دیں ان کی اس طرح سے انفیکٹیڈ لیو ہٹا دیں اور پھر ان میں جو بھی کیر ان کی ضرورت ہے آپ کو فرٹیلائزر دینا ہے تو آپ وہاں پر دیں اس کے بعد جو ہماری پانچ بھی مسٹیک ہے وہ ہے گلت سیزن میں گلت طرح کی سبجیوں کے پودھے یا ان کے بیج لگانا اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نے کہیں پر کوئی سبجی دیکھی اور آپ کو لگا کہ مجھے بھی یہ اپنے ہوم گارڈن میں لگانا ہے میں بھی اب بھنڈی لگاؤں گا جیسے کہ آپ یہ دیکھئے یہ ہماری بھنڈی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے بھنڈی کو سردیوں میں دیکھا کوئی بیڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں بہت اچھی بھنڈی انہیں گروہ کی ہے اپنے گارڈن میں اور وہ بیڈیو آپ دیکھ رہے ہیں سردی میں تو آپ اگر بھنڈی ہوتا ہے اس سمائے بھنڈی سے کافی اچھا ریجلٹ ملتا ہے تو ہمیشہ دھیان رکھیں کہ کسی بھی پودھے کو لگانے کا صحیح سمائے بہت جیادہ جروری ہے اگر آپ اپنے ہوم گارڈن میں سکسیج پانا چاہتے ہیں ان سے دھیر ساری بیجیٹیبل لینا چاہتے ہیں تو ہر ایک سبجی جو بھی پودھا ہے اس کا ایک نشچت موسم ہوتا ہے ٹیمپریچر ہوتا ہے اسے آپ جرور دیکھیں اس کے بارے میں جانیں پھر اس کو اپنے ہوم گارڈن میں لگائیں تو یہ پانچ بھی گلتی بلکل نہ کریں یہ سب سے جیادہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ ساری محنت آپ کی آپ نے اس میں مٹی میں لگایا کی بی جگ بھی آیا لیکن لاشت میں آپ کو اس سے کوئی بھی سبجی توڑنے کو نہیں ملی ہو سکتا ہے اس میں پھول آئیں لیکن فل نہ بنیں اس طرح کی جو پرابلم ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ گلتی نہیں کرنی ہے یہ صحیح سمیہ پر لگانا ہے یہ پانچ بھی مسٹیک ہے اس کے بعد کچھ چھوٹی مسٹیک ہوتی ہیں جیسے آپ بیل والی سبجی وں پودھے لگائے ہیں تو آپ کو کچھ پھول والے پودھے بھی لگانے ہوں جیسے میں اس طرح سے گیندے کے پودھے لگا دیتا ہوں یہ دو طرح کے فائدے دیتے ہیں ایک تو نیچے روٹ میں بیماریاں ہوتی ہیں ان سے پودھے کو بچاتے ہیں دوسرا ان کے جو پھول آتے ہیں اس سے پولینیٹر بہت جید ہوتے ہیں ہمارے گارڈن میں اور پھر پولینیشن ہو جاتا ہے تو اس طرح چیزیں آپ جرور ٹرائی کریں دیکھئے ابھی بھی یہاں پہ مدھو مکھی دیکھ سکتے ہیں جو کی اس پھول میں آئی ہوئی ہیں یہاں سے رس لینے کے لیے اور چیزیں جب آپ اپنے گارڈن میں ٹرائی کریں گے یہ گلتیاں آپ اگنور کریں گے تو آپ بھی میری طرح اچھا اپنا ٹیرس گارڈن بنا لیں گے اس میں بتائی گئیں جو بھی مسٹیک ہیں انہیں آوائیڈ کریں اچھے سی پلاننگ کریں اچھے سوائل مکس بنائیں پیس کنٹرول کو سہی سے مینج کریں اور سہی سے اپنے پودھوں کو سہی جگہ پر رکھیں آپ کو بیس ریجلٹ ملے گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں سیئر کریں اور میرے چینل ٹیرس گارڈن کو سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح سے میرے دوسرے بیڈیو بھی دیکھتے رہیں آج کے بیڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے بیڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈن بیڈیو